بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے بزارت خزانہ نے ایک آرڈر پاس کی اور انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ خرید لی جائے یاد رکھیے کہ اسے پہلے ایک لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ کا کیری فارڈ و سٹارک ہمارے پاس موجود تھا لیکن اس کے پاوجود فیصلہ کیا گیا کہ دو سو ارب روپے کی گندم مزید خرید لی جائے درامت کر لی جائے محترم ناظرین دو سو ارب روپے کی گندم خرید لی گئی اور ان کے پاس اداد و شمار موجود تھے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایگری کلچر کا وہاں سٹیٹیکل آفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے پورا تخمینہ لگایا ہوتا ہے کہ کتنی گندم اس دفعہ کاشت کی گئی ہے اور کتنی گندم کی پیداوار ہو سکتی ہے حکومت کے پاس پورے اداد و شمار تھے لیکن وہ ککڑ جو میں بتایا کرتا تھا آپ کو کہ جس نے دس ارب روپے خرچ کیے تھے سینیٹر بننے میں وہ سینیٹر کی سیٹ چھوڑ کے آیا تھا میں نے بتایا تھا کہ سو ا ارب سے زیادہ یہ دے کے آیا ہے اور پھر دوبارہ سینیٹر گیا اور پچیس ارب روپے سے زیادہ یہ خرچ کر کے دوبارہ سینیٹر بنا میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھاری قیمت ہے یہ پاکستانی قوم کو چکانا پڑے گی مہتر ناظرین یہی ہوا کہ صرف گندم کے معاملے میں دو سو ارب روپے کی گندم جو تھی وہ پرچیز کر لی گئی درامت کر لی گئی اور پاکستان کے ہمارے سٹوک میں پہلے سے تیرہ لاکھ سے زیادہ تیرہ لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ ہمارے پاس پہلے کیری فارورڈ سٹارک میں موجود تھی گندم خریدی گئی اور وہ گندم جو ہمیں بارڈر پر پڑی وہ ترینوی روپے بیاسی پیسے فی کلو پڑی آپ اندازہ قائم کیجئے کہ تقریباً ایک سو روپے کیلو ہمیں وہ گندم پڑتی ہے ترینوی روپے بیاسی پیسے یعنی کہ چورانوی روپے فی کلو وہ گندم پڑتی ہے بارڈر پر اور اس کے بعد جب وہ کیری کر کے آتی ہے سٹارک کیا جاتا ہے تو اس پر جو خراج آتا ہے وہ ت تقریباً ڈیڑھ سو روپے فی کلو پڑتی ہے خیر اس بحث میں نہیں جاتے کہ ہمارے یہاں سٹارک کرنے کا کیسا انتظام ہے مہترانہ دین ہر سال کتنے میٹر کتنے ہزاروں میٹر کٹن کتنے لکھوں میٹر کٹن گندم جو ہے وہ ضائع کر دی جاؤ تو سندھ میں تو بہت برا حال ہے خیر یہاں پر گندم برامت کی گئی اور یہ جو وزیراعظم ہے جن دنوں یہ ڈراما چل رہا تھا مریم شباش نے ڈرامے کر رہی تھی کہ روٹی پانچ ر پہ سستی کر دی ہے چار پہ سستی کر دی ہے مارکیٹ میں اب پندرہ روپے روٹی بکے گی پورے ڈی سی اوز کی ڈیوٹیز لگا دی گئی تمام ڈی سی جائیں گے تمام ایسی جو ہیں وہ جائیں تنوروں پہ اور روٹی سستی میاں نواز شریف صاحب خود ماسک چڑھا کے دن آپ ڈرامے کر رہے تھے اس وقت شباش شریف کی ناک کے نیچے سے 98 ارب روپے کی گندم جو تھی درامت کر لی گئی یہ 98 ارب 51 کروڑ روپے کی گندم جو ہے شباش شریف کے وزیراعظم ہوتے ہوئے جن دنوں مریم شباش شریف ڈرامے کر رہی تھی وزیراعلا پنجاب اپنے اببا جی کو لے کے وہ تو نوروں پہ جاتی تھی اور بتاتی تھی کہ جناب روٹی سستی کر دی گئی ہے اب لوگوں کو روٹی سستی ملے گی مہتر ناظرین اداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جتنی گندم اس وقت ہمارے سٹاک میں اس وقت موجود ہے اگر یہ گندم باہر لائے جائے تو روٹی تین سے چار روپے کی پڑے لیکن وہ ساری کی ساری گندم سٹاک ہے اور اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ گندم جو ہے اس وقت کھیتوں میں کھڑی ہے جو آج کل کٹائی ہو رہی ہے اور کٹائی ہونے کے بعد اگر وہ گندم باہر نہیں بیچی جاتی کسانوں سے اب وہ گندم جو ہے وہ تئیس سو چوبیس سو روپے پر من میں خریدی جا رہی ہے اور باہر سے جو لائے میں نے آپ کو بتایا آپ غور کیجئے جو ایک سو روپے میں ہمیں پڑی وہ چار ہزار روپے من میں گندم باہر سے خریدی گئی اب یہاں پاکستان میں کسان سے گندم جو ہے وہ تائیس سو اٹھائیس سو بائیس سو تئیس سو روپے فی من خریدی جائے گی اور پھر وہ گندم ساری کی ساری باہر بیجی جائے گی اور پھر دوبارہ سے اربوں روپے کی دو سو چار سو پانچ سو اربوں روپے کی مزید گندم باہر سے مگوئے مختلف ناظرین یہ کیوں ہوتا ہے اس میں بہت بڑی دھیارییں ہوتی ہیں اس میں بہت بڑی ایک مارجن ہوتا ہے کرپشن کا اس لیے کیا گیا کاکڑ نے اس کا اطراف آج کی حکومت میں احسن اقبال نے بھی کیا احسن اقبال نے کہا کہ کاکڑ پر مقدمہ قائم ہونا چاہیے کاکڑ کو یہ کیا جائے ہوگے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کاکڑ کے پیچھے کون ہے کاکڑ کے جو ابباجان ہیں کاکڑ کے جو مربی ہیں کاکڑ کے جو سرپرست ہیں وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ دو لوگ ایسے ہیں ایک ہمارے موجودہ وزیر داخلہ اور دوسرے کاکڑ صاحب جن پر کسی کا باپ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو مطرح ناظرین باہر کیا کاکڑ کے دور میں دو سو ارب روپے کی گندم پاکستان میں آئ اور اسی پر مقوف نہیں ہوا ایک سو ارب روپے کی گندم یعنی کہ اس دور میں اٹھانوے اشاریہ اکانوے ارب یعنی کہ اٹھانوے ارب اکامن کروڑ کی گندم ایک ارب روپے کی گندم شباز شریف کی نا کے نیچے سے درامت کر لی جاتی ہے اور بھاری قیمت پر درامت کر لی جاتی ہے ہمارے سٹاک میں پہلے سے جگہ نہیں تھی میں نے بتایا کہ اس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار میٹر ٹرن جو گندم ہے وہ کیریوی فاروڈ سٹاک ہے جسے ہم کسی بھی وقت باہر نہیں کر سکتے اور سٹاک میں گندم کا پہلے سے زفیرہ موجود ہو تو وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا لیکن اس کے باوجود شباز شریف کے ہوتے ہوئے گندم برامت کر رہی ہے چھے لاکھ ٹن گندم سے زیادہ گندم بنتی ہے وہ برامت کر لی گئے اور محترم ناظرین لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تنور والے کے پاس جانا ہے اس سے لڑنا ہے کہ روٹی سستی لینی ہے لیکن اربوں خرب اور روپے کی دہاریاں جو ہیں وہ آپ کے ان حکمرانوں نے لگائی ہیں محترم ناظرین ہمیں حقائق کا ادراک نہیں ہوتا ہمیں حقائق کی سمجھ نہیں آتی جو نون لیک کے ہیں آج بھی ایک وری فیر شیر کے نالے لگاتے ہیں ان کے نزدیک نواز شریف ایک نجات دیندہ ہیں کل ایک ڈراما دیکھنے کو ملا میڈی ارپورٹس کے مطابق نواز شریف صاحب نے شباز شریف کو طلب کر لیا طلب کیوں کیا جی میں نے ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ گندم کا سکینڈل کیا ہے محترم ناظرین یہ ڈرامے بازیاں ہیں آپ جاتے ہیں ماسک چڑھا کے آپ جا کے چار پہ کی ر لوگ پر نہیں لکھتا کوئی روٹی سستی نہیں ہوتی آپ اربوں روپے کما لیتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے یہاں دو سو ارب تین سو ارب تو ممولی سی بات ہے یہ کرپشن کرتے ہیں گندم میں سے تقریباً اس وقت تک تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے محترم ناظرین لیکن یہاں پاکستان ہے کون پوچھے گا کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے محترم ناظرین کسان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کسان سڑکوں پہ ہیں وہ بیچارے ر دو رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بارشیں بے وقت ہوئیں اور بہت زیادہ بارشیں ہیں اس سے گندم کو نقصان ہوا اب ہلکی ہلکی دوب شروع ہوئی ہے دو دن سے گندم جو ہے وہ کٹائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیکن مارکٹ میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے حکومت تو بالکل خریدنے کے لیے نہیں ہے یہ جو ڈرامے ہو رہی ہے شباشر جب سعودی عرب گیا یہ کہہ کے گئے اپنے سٹاپ کو کہ گندم خرید لی جائے شرم نہیں آتی اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے کسانوں سے گ گندم خریدی جائے آپ کی نا کے نیچے سے اٹھانویں اشاریہ اکاون عرب روپے کی گندم جو تھی وہ باہر سے پھر مگوالی گئی یہ ہے پاکستان یہ ہے پاکستان کی حکومت یہاں گورنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں صرف کرپشن کرنے کے لیے آتے ہیں مہترین ناظرین جو عربوں روپے لگا کے آتے ہیں اب ایک ایمنے جو ہے وہ ایک عرب سے لے کر چار عرب روپے تک پیسے خرچ کرتا ہے یعنی کہ چار سو کروڑ تک جو چار سو کروڑ ایک ایمنے لگاتا ہے مہترین ناظرین سینیٹر جو ہوتا ہے وہ پچیس عرب روپے خرچ کر کے آتا ہے تو مہترین ناظرین جو اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد آتے ہیں کیا وہ ہمیں مجھے اور آپ کو ڈلیور کرنے آتے ہیں آپ یاد کیجئے گا کہ سکرات نے کہا تھا کہ سرمایہ کار اسمبلیوں میں آتے ہیں اور وہ یہ صرف سوچتے ہیں کہ سستی چیزیں خرید کر یہ اس کے الفاظ ہیں سستی چیزیں خرید کر مہنگے دموں کیسے فروت کرنی ہے اس نے کہا کہ اسمبلیوں میں جو لوگ آتے ہیں یہ چار ہزار چار سو انتر قبل مسیح کہہ رہے ہیں چار سو انتر قبل مسیح پیدا ہونے والا سکرات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں یہ سرمایہ کار ہیں یہ صرف تاجر ہیں یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سستی چیزیں خرید کر مہنگی کیسے بیچنی ہے مہتر ناظرین گندم پیدا کرنے والا ملک ہو آپ دنیا کا ساتوہ اور پانچوہ بڑا گندم پیدا کرنے والے ملک ہو لیکن آپ کی نیچے صرف پندرہ دن میں آپ ایک سو ارب روپے کی گندم خری خرید لیتے ہیں مہتر ناظرین یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی نہیں تو کیا ہے یہ دشمنی سے بڑھ کر غدداری ہے اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے کسانوں کے ساتھ مہتر ناظرین آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کوئی واقعہ بھی بڑا واقعہ نہیں ہے یہ بھی ایک بلکل چھوٹا سا واقعہ آپ اس کو غدداری نہیں سمجھے گے یہ نہیں سمجھے گے کہ اس قوم کے ساتھ ایک دفعہ پھر دگا ہوا ہے وہ قوم جو بجلی کے بلدہ نہیں کر پا رہی جو گیس کے بل دو نوش نہیں خرید پا رہی ان کے ساتھ یہ ہوئے گندوں پیدا کرنے والا ملک ہے اور قوم کے دیکھتے ہی دیکھتے قوم کو تندوروں کی آرے لگا کے چار پیہ کی روٹی سستی ہوگی پانچ روٹی کی سستی ہوگی یہ روٹی چار پیہ کی اگر بکے تو تب بھی ہمارے پاس وافر آٹا موجود ہے لیکن محترم ناظرین اگر آپ کا پیٹ بھر جائے گا روٹی سے سستی روٹی سے تو پھر ان حکمرانوں جب تک ان کے پیٹ نہیں بھرتے تب تک ہم بھوک سے بلکتے رہیں گے میرے اور آپ کے بچے بھوکے رہیں گے کیونکہ ان حکمرانوں کے پیٹ جو ہیں وہ دولت سے برنے ہیں اور سالتہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کو یہ دولت کا چسکہ پڑ جاتا ہے لط لگ جاتی ہے پھر دولت اس کا پیٹ نہیں بھرتی صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے وہ نواز شریف ہو وہ شباز شریف ہو وہ ککڑ ہو وہ موسر نکوی ہو وہ بلاور بٹو زرداری ہو وہ اسف علی زردار مولانا فضل الرمان ہو یاد رکھئے گا ان کے پیٹ اب دولت نہیں بھر سکتی صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات